نمبر ایک اس کے بعد ابھی آپ نے رول سسپنٹ کیا ہے ان کی سپیچ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہی چیز انوک کریں گے پوائنٹ نمبر وان پوائنٹ نمبر دو جناب سپیکر بڑی اہم بات کی ہے مجھے معلوم ہے جناب سپیکر یہاں پہ جس وقت بلاول بوٹو صاحب بات کر رہے تھے تو پشتوں کی ایک ہاوت ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عبا خڑاول عبا خڑاول کا مطلب یہ ہوتا ہے جناب کے پانی کو گدلہ کرنا وہ گدلہ کرنا وجہ کیا ہے جب وہ بات کر رہے تھے جناب سپیکر ان کا جو ٹون اور ٹینر اور طریقہ کار مجھے ماشاءاللہ جھلک آ رہی تھی کہ جس طرح انہوں نے پورے دو دن پریکٹس کی ہے دی جی آئی ایس پی آر صاحب کے دفتر میں جو ان کا طریقہ کار تھا جو ان کا ڈیلیوری تھا جو ان کی آواز تھی ماشاءاللہ دی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ نے اچھا اپنا شاگرد ٹرین کر دیا اور مجھے ایک جھلک آ رہی تھی جناب سپیکر مجھے ایک جھلک آ رہی تھی کہ ان کے نانا صاحب اور میرے دادا صاحب وہاں پہ ایوب خان صاحب وردی میں بیٹھے ہیں اور صاحب زلفقار علی بھٹو صاحب وہ ایک تصویر میں وہ اوچھ لے رہے تھے بیسیت وزیر نائنٹین ففٹی ایٹ میں تو وہ جھلک نظر آ رہی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اچھا ٹرین کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہ تو بات یہاں پہ آگئی اچھا ابھی جناب والا جناب سپیکر ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں جو بلاول بھٹو نے باتیں کی ہیں میرے محبوب قائد وزیر آزم عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز جو انہوں نے بات کی ہے اس کو میں کنڈم کرتا ہوں میرا قائد نہ چھکنے والا ہے وہ فقر کی ساتھ جیل میں بیٹھا ہے وہ اپنے حصوروں پہ قائم ہے وہ پاکستان کے لیے مسلم امہ کے لیے قائم ہے جناب والا نہ کہ اپنی اس کرسی کے لیے وہ جا کے کسی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ جا کے اس سے ٹیوشن لے جناب سپیک آ جائے تو یہ اس کو سلوٹ کریں گے سمجھیں گے کہ لیفٹرنٹ جنرل آگے ہیں ان کو کیا معلوم ہے جناب سپیکر فاجی سٹرکچر کے بارے میں یہاں پہ آ جائے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ آتے ہیں بات آگے آگے بات آتے ہیں بھی سبسٹینشل باتیں یہ دیکھیں یہ آپ کی جناب سپیکر میں ریپورٹس یہاں پہ لے کرتا ہوں یہ ریپورٹس یہ دیکھیں یہ یہ ریپورٹس دیکھیں یہ سب کی سب آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹس ہاؤس میں لے ہوئی تھیں ان میں سے ایک کتاب یہ ہے یہ آپ کی اکاؤنٹس آف ڈیفنس سرویسز ہم لوگ محبت وطن لوگ ہیں میں نے آئین پاکستان کا یہاں پہ حلف اٹھایا ہے کہ میں اس آئین پاکستان کو ڈیفنٹ کروں گا جو چیز اچھی ہوگی اس کا اچھا کہوں گا جہاں پہ جس چیز میں اصلاح کرنی ہے اس کو میں ہائلائٹ کروں گا یہاں پہ جناب سپیکر میں ہاؤس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں میں واضح طور پہ بات کر چکا ہوں کہ اس وقت آپ کا ایک ڈیفنس سرویسز کا یہ کتاب آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے شایع کی ہے اس میں تقریباً آپ کے جنابے والا اس میں 367 پیجز کی یہ کتاب ہے اور بھی کتابیں ہیں آڈیٹ پیراز اور اس کے ہائلائٹ میں بتاتا ہوں کہ آڈیٹس جو آئی ہیں 566 566 ارب روپے کی ایر ریگلارٹیز اس آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ میں آئی ہیں یہ یہ صرف ایک سال کی میں بات کر رہا ہوں اور اگلے سال بھی ہیں اس میں اس میں جنابے والا منسٹری آف ڈیفنس کے تقریباً آپ کا جو چیزیں ہائلائٹ کی گئی ہیں اور یہ جناب سپیکر یہ ڈیفنس کا سنگل لائن بجٹ ہوتا ہے اس پہ آپ کے جو ادارے ہیں منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن سرویسز ہیڈکوارٹرز سٹریٹیجیک پلاننگ ڈیویشن یہ سب کساب ہے اور سب سے جو تشویشنگ بات ہے جناب سپیکر انیس سو پچاسی سے لے کے ابھی تک تقریباً چھ سو ساٹھ ڈائریکٹیوز جو ہیں وہ نکلی ہیں اور صرف کمپلائنس کمپلائنس جو آپ کی بلکہ ایک ہزار نو سو چہتر ڈائریکٹیوز نکلی ہیں آپ کی اس پہ سے کمپلائنس صرف تھرٹی تری پرسنٹ کا ہے تو ہاؤس کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے منسٹری آف ڈیفنس کی کمپلائنس کو فیل کر دیا ہے تھرٹی تری پرسنٹ ابھی تک جناب سپیکر یہ ہمارا اس ہاؤس کا کام ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کہ جو ہم لوگ فائننس بل پاس کرتے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں یہ پبلک کا پیسہ ہے جناب سپیکر یہاں پہ یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ ادھر مختلف جگہوں میں بدنوانیاں جو ہوئی ہیں ان کو آڈیٹر جنرل نے ہائلائٹ کیا ابھی ستم زریفی یہاں پہ آتی ہے کہ یہ چیزیں یہاں سیویلین میکمے میں ہوتی تو اس میکمے کے سیکرٹی اور پرنسپل اکاؤنٹ افسر اور باقیوں کو اندر کر دیا جاتا ابھی تک کیوں ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا یہ ہمارا سوال ہے اور ہم لوگ سوال پوچھتے جائیں گے یہاں پہ جناب سپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہماری انٹرنل کنٹرولز اور اکانٹیبلیٹی ہوتی ہے خدارہ اپنی انٹرنل کنٹرولز اور اکانٹیبلیٹی ٹھیک کریں میری قوم کا پیسہ آپ کی قوم کا پیسہ اس کے بارے میں بات کریں یہ کتابیں یہ پلندیں یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اس پہ زندہ نظر ثانی کریں پاکستان کے محنت کا سپائی آپ کے ینگ افسر اور باقی لوگ جو محنت کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ کریں یہاں پہ جناب سپیکر ہمیں اکانٹیبلیٹی کرنی پڑے گی اور صحیح طریقے سے ہمیں کرنی پڑے گی یہاں پہ آخر میں میں جو بات کروں گا یہاں پہ جو ویگوڈ ڈالے آئے تھے میں جناب سپیکر آیا صادق صاحب کا اپنی پارٹی کی طرف سے بھی مشغور ہوں انہوں نے سپیشل کمیٹی بنائی اس کی ابھی بھی میٹنگ ہوئی ہے مختلف شاہ صاحب اس کو خرشی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ایک دوسری کمیٹی فیکٹ فائننگ کمیٹی ہے اس کی رپورٹ آنی چاہیے کون سے خفیہ ایجنسی کے لوگ تھے جنہوں نے حمد کی کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے پریسنٹس کے اندر آئے اور انہوں نے دھاوہ بولا اور انہوں نے اٹیک کیا پارلیمنٹ ہاؤس پہ ہم لوگ سارجنٹ ایٹ آمس تک نہیں سیٹسوائے ہوں گے اکاؤنٹی بلیٹی اوپر سے ہونی چاہیے شابہ شریف کو آئی ایس آئی اور آئی بی رپورٹ کرتی ہے جنرل آسے منیر کو ملٹری انٹیلیجنس اور فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ رپورٹ کرتی ہے جنرل آسے منیر صاحب اور شہبال شریف صاحب دونوں آپ اپنے متلکہ ڈی جیس کو بلائیں اور اس چیز کا تائین کریں کہ کس شخص نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ دھاوہ بولا اور اس کو فل فور اس کی نوکری اور اس کے نیچے جو اہلکار تھے جنہوں نے پارلیمنٹ پہ دھاوہ بولا ان کو فل فور ان کے خلاف ایکشن نے اور ترمنٹ کریں کہ آہندہ ایسی بات کبھی نہ ہو جناب سپیکر جناب سپیکر آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے علی امین خان گنڈپور چیف منسٹر کے پی کے ان کے ساتھ ہم لوگ کھڑے تھے اور ہم لوگ سارے کے سارے کھڑے ہیں کیونکہ وہ حق پہ ہے وہ حق پہ ہے اور یہاں پہ یہاں پہ جناب والا عوام کی مینڈے وہ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر آزم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے آخر میں میں ایک بات پھر کہوں کہ جناب رولز اور پروسیجر کا آپ اس کو فالو کریں یہ فارم فورٹی سیون مینڈے کو ہم لوگ اور پاکستانی قوم ریجیکٹ کر چکی ہے آج پاکستان قوم کی آنکھیں وزیر آزم عمران خان صاحب کی طرف ہیں ملک میں الیکشن ہونا چاہیے ملک میں الیکشن فل فور ہونا چاہیے ملک میں صفاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے کیونکہ صفاف اور شفاف الیکشن ہوگا آپ کی ایک مضبوط حکومت آئے گی آپ کا آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی ملک میں انویسمنٹ آئے گا ملک میں بھوک اور اپلاس ختم ہوگا ملک ترقی کر سکے گا اور انشاءاللہ وتعالی اس کے لئے سیکیم ملک میں بھوک اور شفافiferation موسیقا 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 موسیقا